یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج مئی دوہزار بائیس کی بارہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبریں سنیے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور پشاور کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل فیض حمید پاکستانی وفت کے ہمراہ قابل پہنچ گئے ہیں جہاں افغان طالبان پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان بات چیت کروا رہے ہیں اس حوالے سے تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے ساتھ پانچ دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اس دوران پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کے دو لیڈر محمود خان اور مسلم خان کو رہا کر دیا ہے جو سوات اپریشن کے دوران گرفتار کیے گئے تھے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں ڈیرہ بھکٹی میں حیزہ پھیلنے سے بارہ افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ سینکڑوں لوگ پانی کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس وجہ سے مجبوراً جوہڑوں اور طالبوں کا گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں جہاں خطرناک پیتھوجنز پانی کے ساتھ ان کے میدے میں چلے جاتے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں رمضان پیکج میں دیے جانے والا آٹا بلیک میں مہنگے داموں فروت کرنے پر لوگوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجزیو مرزا کو اجازت دیجئے